اسلام آج کی اوٹن باکسنگ کرنے والے ہیں ریل می کی لیٹس ڈیوائس ریل می جی ٹی ایم ای کی ایم ای سٹینڈز پور ماسٹر ایڈیشن ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن میں دوستو آپ کو آٹھ چی بی ریم اٹسو اٹھائیس چی بی انٹرنل سٹوریج ملے گی پرائس کے اگر بات کریں تو ریٹیل پرائس ہے اس کی سکسٹی سیون تھاؤزنڈ لیکن دراز پر یہ آپ کو سکسٹی فور تھاؤزنڈ میں مل رہا ہے ڈسکاؤنڈ کے ساتھ اور اس کی آف لائن مارکیٹ میں ویلیبیلٹی آپ کو گیارہ تاریخ سے ملے گی گیارہ نومبر سے اس کی فرسٹ سیل ہوگی آف لائن مارکیٹ میں اور اگر آپ آف لائن مارکیٹ سے اس کو بائے کروگے تو ڈسکاؤنڈ کے ساتھ آپ کو سکسٹی تھری سکسٹی فور تھاؤزنڈ کا ایزیلی مل جائے گا دوستو آج کی ویڈو اس کو اور باکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی ڈیوائس ہے کیا سپس کشنی رکھے گی مینچن کیا گیا ہے بڑی اسی ریل می کی برینڈنگ کی گئی ہے اور یہاں پر سمارٹ فون آف ڈی ائر بائی ویڈیو والی سرکار بھی یہاں پر مینچن کیا گیا ہے تو بلال بھائی کیا بات ہے اوکے بیک سائیڈ میں ہاں پر کچھ سپسکیشن دیکھی ہیں ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن سنیپ ریکن ڈیبال سیون ایٹ جی فائیو پروسیسر ون ٹوینٹی ہیٹ سپر ایمولیڈ ڈسپلی سکسٹی فائی وارٹ سپر ڈارٹ چارٹ سپر سلیم اینڈ لائٹ ماسٹر ڈیزائر یہ کچھ سپسکیشن بیک سائیڈ بھی مینچن کی گئی ہے یہ جو کلر ہمارے پاس دوستو یہ ہے ڈی بریک بلو کلر اور ایک اس کے اندر گری کلر بھی آتا ہے تو ابھی آف لائن مارکیٹ میں دوستو مجھے یہی کلر اویلیبل تھا تو میں اسی کو لے کر آگیا ہوں تو باکس کو جلدی سے کر لیتے ہیں انڈرائپ دوستو باکس ہمارا انڈرائپ ہو چکا ہے اور کافی بڑے سائز کا باکس بنایا ہے ریل می نے اس بار تو باکس کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کس طرح کی پیکیجنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو کچھ اس طرح کی پیکیجنگ آپ کو ملتی ہے دوستو hey welcome to ریل می فیملی یہاں پر لکھا گیا ہے تو ایک بکلیٹ آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ پیپر ورک دیا گیا ہے ریل می کی طرف سے کوئی سٹارٹ گائیڈ وغیرہ اس کے بعد دوستو پیکیجنگ کافی کمال کی یہاں پر کی ہے فلیگشپ لیول کی پیکیجنگ کی گئی ہے یہاں پر بھی ریل می کی برینڈنگ دی گئی ہے اور یہ ہے ہماری ڈیوائز ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن اس کو رکھتے کے دفعہ سائیڈ پہ مزید دیکھتے ہیں ہاں پر باکس میں اور کیا چیزیں ہیں ایک کیبل دی گئی ہے ہاں پر ٹائپ سی والی کیبل ہے اس کے علاوہ ایک آپ کو جو ہے بیک کور مل جاتا ہے اور کافی زبردست قسم کا بیک کور ہے کوالٹی جو ہے اس کی کافی اچھی لگ رہی ہے اور آپ کی جو ڈیوائز ہے اس کو بھی کافی اچھے طریقے سے یہ سیکیور کر پائے گا عام جو ٹیپیکل آپ کو سیلیکن کیس ملتے ہیں اس سے بہتر کوالٹی کا یہاں پر بیک کور دیا گیا ہے ریالمی جی ٹی ماسٹر ایڈیشن میں اس کے علاوہ دوستو آپ کو مل جاتی ہے ایک چارجنگ بریک اور یہاں پر بھی ریالمی کی برینڈنگ ہے سوپر ڈارٹ لکھا گیا اور یہاں پر ریٹنگ کی اگر بات کریں تو سکسٹی فائی وات میکسیمم جو ہے یہ آؤٹپورٹ آپ کو پروائیڈ کر دے گی اس کے علاوہ دوستو یہاں پر کچھ اور بھی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پن دے گی ہے سمٹرے کو نکالنے کے لیے ہینٹ فیو گرہ رہے ہیں یہاں پر انکلیوڈ نہیں ہے ریالمی جی ٹی ماسٹر ایڈیشن کے باکس میں تو ان تمام چیزوں کو سائٹ پر کرتے ہیں دوستو اب آ جاتے ہیں اپنی ڈیوائس کی طرف تو ڈیوائس کو نکال لیتے ہیں اس سے باہر یہ ہے جناب ریالمی جی ٹی ماسٹر ایڈیشن اور یہ ہے اس کا بلو کلر تو یہ جو بلو کلر ہے دوستو یہ تھوڑا سا فنگر پرنٹ میگنٹ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے ہلکا پھلکا فنگر پرنٹ جو ہے یہ کیپچر کرے گا آپ کے اور جو دوسرا کلر ہے گری والا وہ بالکل بھی فنگر پرنٹ میگنٹ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فنگر پرنٹ بغیرہ آپ کے نہیں لگیں گے فیزیکل اوبرویو کے اگر بات کریں تو اس سائٹ پر آپ کو پاور بٹر مل جاتا ہے اوپر کی طرف نائز کینسلیشن کیلئے ایک مائک دیا گیا اس سائٹ پر آپ کو سیمٹری مل جاتی ہے والیم راکر کیز دی گئی ہے نیچے 3.5mm کا جیک ہے مائک ہے ٹائپ سی کی پورٹہ اور سپیکر گریل ہے فرنٹ سائٹ پر آپ کو پانچ ہول ڈسپلے مل جاتا ہے اور جو کیمرہ ہے دوستو یہ سائٹ پر دیا گیا ہے جو کہ مجھے پرسنلی پسند نہیں آتا ہے سینٹر میں کیمرہ ہو تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور نیچے کارنر پر ریالمی کی برینڈنگ دی گئی ہے یہاں پر دوستو سیم ٹرے کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں سیمز کی کیا سٹیشن رہنے والی ہیں ریالمی جی ٹی ماسٹر ایڈیشن میں تو یہاں پر دوستو آپ کو ڈوال سیم کا آپشن ملتا ہے مایکرو ایس ڈی کارڈ سلوٹ یہاں پر نہیں دی گئی ہے تو آپ ایکسپینڈ نہیں کر پاؤگے 128 جی بھی یہاں پر انٹرنل سٹوریز آپ کو ملتی ہے تو اسی پر آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا اب اس کی میموری کو مایکرو ایس ڈی کارڈ لگا کر ایکسپینڈ نہیں کر پاؤگے ایک چیز دوستو میں نے یہاں پر نوٹس کی ہے یہ ڈیوائس کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے تو جلدی سے اس کا ویٹ چیک کر لیتے ہیں کیا ویٹ آپ کو ملتا ہے تو ویٹ کے اگر بات کریں تو دوستو اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 176 گرام اور یہاں پر جو بیک کور آپ کو دیا گیا ہے اس کو بھی لگا لیتے ہیں ڈیوائس کے اوپر آپ کو لک بھی دکھا دیتا ہوں یہ لگانے کے بعد آپ کو کیسی ڈیوائس کا لک کیسا ملے گا اور اس کے بعد جو ہے ویٹ آپ کو کیسا ملے گا وہ بھی آپ کو میں دکھا دیں تو بیک کور لگانے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا لک آپ کو ملے گا ریالمی جیٹی ماسٹر ایڈیشن کا اور ویٹ کے اگر بات کریں تو بیک کور لگانے کے بعد اس کا جو ویٹ آپ کو مل رہا ہے وہ ہے 0x195 گرام کافی زیادہ دوستو لائٹ ویٹ ڈیوائس ہے ریالمی جیٹی ماسٹر ایڈیشن دوستو میں ڈیوائس کو آن کر لیتا ہوں اور جلتی سے کرتا ہوں اس کو سیٹ اپ اور اس کے بعد ملتے ہیں اوگے دوستو ڈیوائس ہماری کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو چکی ہے ریالمی جیٹی ماسٹر ایڈیشن تو سب سے پہلے ہم فنگر پرنٹ سنسر کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تیز ورک کرتا ہے کوکلی رسپونس کرتا ہے اور فوراں ہماری ڈیوائس جو ہے ان لاؤگ ہو جاتی ہے فیس ان لاؤگ کی بات کریں تو فیس ان لاؤگ بھی بہت زیادہ کھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں بہت تیزی سے ڈیوائس جو ہے ہماری ان لاؤگ ہو جاتی ہے یہاں پر دوستو 6.4 انچ کا سوپر ایمولیٹ ڈسپلی دیا گیا ہے 120 ہرس کے فاسٹ ریفریش ریٹ کے ساتھ اور یہاں پر میں آپ کو اس کی فول برائٹنس دکھا دیتا ہوں تو بہت ہی زبردست قسم کی آپ کو یہاں پر برائٹنس مل جاتی ہے آؤڈور ویزیبلٹی بھی کافی کمال کی آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو آٹو ریفریش ریٹ کا آپشن بھی مل جاتا ہے ڈسپلی اور برائٹنس میں اگر آئیں مور میں ریفریش ریٹ میں تو یہاں پر آٹو سیلیکٹ کا آپشن ملتا ہے سٹینڈرڈ اور ہائی کا 60 ہیٹس پر اگر آپ کو چلانا ہے ریفریش ریٹ رکھنا ہے تو آپ سٹینڈرڈ والا چوز کر سکتے ہو 120 ہیٹس پر رکھنا ہے تو ہائی اور اگر آپ آٹو سیلیکٹ پر رکھتے ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب اس کو 60 ہیٹس کی ضرورت ہوگی اس ٹائم پر یہ آٹومیٹکلی 60 ہیٹس پر چلا جائے گا اور جب 120 ہیٹس کی ریفریش ریٹ کی ضرورت ہوگی تو اس ٹائم پر آٹومیٹکلی یہ 120 ہیٹس کو سیلیکٹ کر لے گا اس سے کیا ہوگا دوستو اس سے آپ کے موبائل کی جو بیٹری آپٹیمائزیشن ہے وہ کافی زبردست ہو جائے گی آپ کو بیٹری بیکپ جو ہے وہ کافی اچھا مل جائے گا تو یہ آپشن آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو ریم ایکسپینڈ کا بھی فیچر مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں 8GB اس میں ایکچول ریم موجود ہے اور 5GB تک آپ ریم ایکسپینڈ کر سکتے ہو تین آپشن آپ کو مل جاتے ہیں 2GB, 3GB اور 5GB جتنی بھی آپ کو ایکسپینڈ کرنی ہے ریم آپ اسی ساب سے سیلیکٹ کر کے ریم کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہو تو یہ فیچر ویسے ویوک کے کافی سارے فونز میں یہ پہلے سے فیچر موجود ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کو یہ فیچر مل رہا ہے کیامراز کی دوستو یہاں پر بات کریں تو ریر میں آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹر ملتا ہے 64MP, main sensor اس کے علاوہ 8MP کا ultra wide اور 2MP کا آپ کو macro sensor ملتا ہے اور quality کے اگر بات کریں تو بہت ہی زبردست quality آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے کافی کمال کی quality آپ کو ملے گی different options کے اگر بات کریں تو night mode آپ کو مل جاتا ہے video ہے, photo, portrait, 64MP اور more کے اندر کر آئیں تو stereo mode ہے dual view video, slow mode, time lapse, movie, expert, panorama tech scanner, ultra macro اور street کا آپ کو ایک option مل جاتا ہے یہ street photography کے لئے آپ کو الگ سے ایک mode دیا گیا ہے جسے آپ street photography کافی اچھی کر سکتے ہو اگر میں اس کو enable کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں الگ الگ سے آپ جو ہے lens چوز کر سکتے ہو یہاں پر 16mm ہے 24mm, 50mm اور 120mm تو یہ different options available ہیں جیسے DSLR cameras کے ساتھ آپ الگ سے lenses carry کرتے ہو photography کرنے کے لئے سیم اسی طرح کے feature آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر راہ میں بھی آپ shoot کر سکتے ہو تو کافی اچھے feature آپ کے یہاں پر camera میں مل رہے ہیں realme GT master edition کے ساتھ میں یہاں پر دوستوں ویڈیو resolution کی اگر بات کریں تو 720 1080p اور 4K میں آپ video recording کر سکتے ہو 4K 30fps اور 1080p 30 اور 60fps کے ساتھ آپ video recording کر سکتے ہو rear camera سے front camera کی بات کریں تو front camera یہاں پر 32 megapixel کا اور front camera کی quality بھی انتہائی زبردست آپ کو ملتی ہے کافی کمال کی quality ہے details کافی اچھے طریقے سے capture کرتا ہے اور front camera میں video resolution کی اگر بات کریں تو front camera سے آپ دوستو 1080p تک video shoot کر سکتے ہو اس کے علاوہ ultra steady mode آپ کو front اور rear دونوں camera میں مل جاتا ہے اس کا آپ use کر سکتے ہو یہاں پر کچھ images میں نے click کی ہیں یہ rear camera کی image ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی quality آپ کو ملتی ہے details کافی اچھی capture کر لیتا ہے اور جتنا مرضی آپ zoom کر لے image جو ہے pixelate نہیں ہوتی تو یہ اچھی چیز ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں quality اور یہ front camera سے میں نے click کی ہے front camera کی quality بھی بہت ہی زبردست مجھے لگی ہے اور یہ ایک اور front camera کی image میں نے click کی ہے portrait میں یہاں پر دیکھیں edge detection بھی کافی زبردست یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور background blur کافی کمال کا یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے دوستو cameras کی بہت ہی amazing quality آپ کو مل رہی ہے front اور rear دونوں cameras کے اس کر کے آپ بہت ہی amazing قسم کی images اور videos لے سکتے ہو اب دوستو N22 کے application میں آ رہا تھے ہیں تو یہاں پر score کی اگر بات کریں تو 5,38,000 کے قریب اس کا score آ رہا ہے اس کے علاوہ CPU, GPU, memory اور UX کا score آپ لوگوں کے سامنے ہے اور ابھی recently میں نے Samsung Galaxy A52s جو ہے ان باکس کیا تھا same chipset وہاں پر بھی لگا ہوا تھا اور اس میں جو score آپ کو مل رہا تھا N22 کا وہ 5,10,000 کے قریب مل رہا تھا تو یہاں پر آپ کو تھوڑی improvement بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس device کے اندر score کافی اچھا ہے یہاں پر اس کی نسبت جو ہے زیادہ score آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے multi touch test کر لیتے ہیں جلدی سے اور دیکھتے ہیں کتنے maximum touches کو یہ device جو سپورٹ کرتی ہے تو یہاں پر جو score آ رہا ہے دوستو وہ ہے 10 maximum touches کو at a time یہ device سپورٹ کر سکتی ہے chipset کی دوستو یہاں پر بات کریں تو Qualcomm Snapdragon 778G chipset لگایا گیا ہے 5G chipset ہے 6 nanometer والا ساتھ میں Adreno 642 کا GPU لگایا گیا ہے اور یہاں پر بیٹری کی بات کریں تو 4300 mAh کی یہاں پر بیٹری لگایا گیا ہے ساتھ میں 65 وٹ کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ آپ کو ملتی ہے اور ریل بھی والوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف 30 منٹ میں آپ کی device 0 سے 100% چارج ہو سکتی ہے جس کو ہم چیک کر لیں گے speaker کی دوستو quality چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ring tunes چلا کر دیکھتے ہیں کیسی speaker کی quality آپ کو ملتی ہے تو یہاں پر کچھ ring tunes کو چلا لیتے ہیں یہاں پر دوستو نیچے کی طرف آپ کو ایک single speaker دیا گیا ہے dual stereo speaker دیا جاتے تو وہ زیادہ amazing ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو single speaker دیا گیا اس کی quality بھی کافی زبردست ہے audio quality آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے دوستو overall device بہت زبردست ہے کافی خوبصورت device ہے اور کچھ چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں اس device میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز کے یہ device بہت زیادہ light weight ہے ایمن کہ اگر آپ pouch کے use بھی کرتے ہو تو تب بھی دو سو گرام سے کم اس کا weight رہتا ہے دوسری چیز اس کا display ہے بہت کمال کا display یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے کافی زیادہ smooth بھی ہے اور multi media کا جو experience ہے وہ کافی کمال کا آپ کو مل جاتا ہے اور تیسری چیز اس کے cameras ہیں بہت ہی amazing cameras یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں اور کافی کمال کی images اور videos آپ یہاں پر لے سکتے ہو realme GT master edition کے use کر کے اور last جو چیز ہے دوستوں وہ ہے 65 watt کی fast charging بہت ہی تیزی سے آپ کی device چویا charge ہو جاتی ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ کچھ چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں اس device میں آپ لوگوں کا کیا opinion دوستے اس device کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں پسند آئی ہیں realme GT master edition میں comment box میں مجھے ضرور بتائیے گا آج کے لئے دوست انتنی ویڈیو اگر آپ کو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thanks for watching اللہ حافظ